بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مَخْرَجَ اور جڑا خوش بخت ڈردہ رہندہ اللہ دی ذات دیکھو لوں بنا دندہ اللہ اس دے واسطے نجات دارستہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ اور اس نو رزق دندہ ہے جتھو اس نو گمان بھی نہیں ہدا وَمَنْ يَتَوَقْلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ عَسْبُوْ اور جو شخص اللہ دی ذات پاک دے اتے بھروسہ کردہ ہے تو اوہی اس دے واسطے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِقُوْ عَمْرِهِ بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنوارا ہے قَدْ جَادَ اللَّهُ لَكُلَّ شَيْنْ قَدْرَا مُقَرَرْ گَخْرَا اللہ دی ذات پاک نے ہر چیز دے واسطے ایک اندازہ تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان دے دل دے اندر ایمان دا نور نہ ہووے یا اوہ نور ایمان جڑا ہے کمزور ہو جاوے تو پھر اسنو خوف خدا نہیں رہنگا اس دا دل دا جڑا تھیانہ ہے اوہ عالمِ اسواب واسطے نزدیک جڑے نیک قوت اور طاقت بان جاندے ہیں اور جو انسان اپنے آپ نو اللہ دی ذات پاک دی قوت اور طاقت اور اس دی کبریائی دیوتے یقین کامل اندہ ہے ہما وقت تو اس دا تھیان اپنے مالک کریم دی طرف اندہ ہے اور اس دی رضا دا متلاشی اندہ ہے اس واسطے اس دے جنا غرور پیدا اندہ ہے نہ بے خوفی آن دی ہے اور نہ اس دے دل دے اندر دل آزاری آن دی ہے تو ہر وقت اس دا جیرا دل ہے اور اللہ دی ذات پاک دی کبریائی دے سامنے جھکیا رہندہ ہے دریا رہندہ ہے پھر انسان نو عالمِ اسواب دے اندر دیں دیا ہویا اپنے اسواب دے اٹھے بڑا یقین اندہ ہے کہ میں اے روزی جلی کمانا ما پیا اے میری مند دا نتیجہ ہے میرے وقت صرف کرن دا نتیجہ ہے میری علمی کاوش دا نتیجہ ہے اے خود یہاں چیزاں اوہ کھار کھار جاندیاں نے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جس انسان دا تعلق میری ذات دے نار مضبوط اندہ ہے اوہ رازق صرف میری ذات نو ہی سمجھ دا ہے چاہے وہ جس حالت دے بے چوے اوہ اس دی آکھ دے اٹھے جیڑے اوہ اسباب نے اوہ پردہ نہیں باندے جیڑی تنگی ہے تکریف ہے غربت ہے افلاس ہے انہ تمام کمزوریاں دے باوجود اس دا دل خدا دی رزاکی دے اٹھے یقینیں کامل رکھ دا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا جیڑا میں انہوں رازے کے خالق مالک سمجھ دا ہے میں اس جگہ تو رزق عطا کرنا اور جو خوش نصیب اللہ دی ذات پاک دے اٹھے بھروسہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ پاک نے تو اللہ ہی اس دے واسدے کافی ہے توکل اسباب دے انکتا دا نا نہیں کہ سباب نو چھڑ دینا اور اس نو نا اپنانا اور عالم کسرت دے وچ رہ کے رہبانیت دا شکار ہو جانا اور انو آکھنا کہ میں اللہ تے توقل کرنا اے توقل دا مانا نہیں ہے گا توقل دا مانا اے وے کہ اسباب نو اختیار کر کے اور اپنی پوری دگو دو اور کوشش نو صرف کر کے اس دا نتیجہ اس دی کامیابی اور اس دے وچ اروج اور ہما وقت اس دا اتحان اللہ دی ذات پاک دے امر دے اٹھے رہی دا ہے تو اسباب دے ترک دا نا توقل نہیں توقل دے وے کہ اسباب نو اسباب نو اختیار کر دیا ہویاں ہما وقت اس دا کامیابی دا جیرا راز ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے امر نو سمجھ دا ہے اس سے واستے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت افیر اسلام میرے دین دے وچ رہبانیت نہیں کہ تسی غارہ دے وچ چلے جاؤ اپنے آپ نو اس معاشرے دے کولو الیدہ کر لاؤ یا ایسیاں صورتہ استعمال کرنیاں کہ جیڑا دھا دے اٹھے جسم دا حق کا ہے اس نو ختم کر دینا تو اس دا نا توقل نہیں نا اسلام دا مطالبہ ہے اللہ حضور نے فرمایا میرے دین دے وچ رہبانیت نہیں میرے دین دے وچے کہ اس معاشرے دی زندگی عالمِ اسباب دی پوری کرنی ہے اور اپنے دل دا تعلق ہما وقت اپنے محبوبِ حقیقی دی طرف رکھنا ہے اس دا نا توقل ہے تو فرما ان اللہ بارگو امرے بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنوالا ہے فرمایا کہ جس چیز نو میرا مالک کریم حکم دیندہ ہے کہ کم ہو جاوے پھر وہ کم پورا گن جائے ان دے وچ ذرا بھی درود در کامیابی مالک دے امر دے مطاجہ ہے تیرے اسباب دی محتاج نہیں اسباب اللہ دے امر دے محتاج ہیں عرفِ روم نے ارشاد فرمایا بڑی حکیمانہ جناب نے گفتگو استفقت فرمائیے جناب فرما دینے کہ اگر تو اپنے پورے وجود دی تخلیق دے اٹھتے اپنیاں تمام ضرورتہ دے اٹھتے جیڑیاں تیرے جسم دے نال مطلقہ ہیں جنہاں خاشات نفسانی آگ دینے مثلا کھانا ہے پینا ہے ہنڈانا ہے اولاد ہے رشتے داری ہے دنیا دے وچ معاشرت ہے عزت و شورت ہے یہ تمام چیزان جیڑیاں نے جنہیں تُو ذرا بھی کوئی نہ دے بھی چو کمی آوے تھے تُو آنا میرا دل بڑا پریشان ہے میرا دل بڑا پریشان ہے تو اے جیڑا دل پریشان ہے اس دا خالق بھی توئی ذات ہے نا تو جس وقت انہیں تیرے جسم دی تخلیق اور اس دی نظر پھر آکے بہک جائے تو فرمایا رومی فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دی جلی عطاو بخشش ہے کرم نوازی ہے اپنی مخلوق دے نال رحمت دا جیڑا تعلق ہے کافر نالبی مشرق نالبی فاسق نالبی فاجر نالبی مومن نالبی زہد نالبی عابد نالبی غوث نالبی کتب نالبی انبیاء لہم سلام دے صدقہ وسیلہ جلیلہ دے نالبی تو اے تمام جڑا کچھ ہے فرما نے کہ خدا دی ذات پاک دا جلی عطاو بخشش ہے وہ کسے قابلیت دی موکو محتاج نہیں اور اللہ دی ذات پاک دی عطاو بخشش مخلوق دی طرح نہیں کیونکہ مخلوق جس وقت بھی اسی ایک دوسرے دنہر معاملہ کرنے آن تے خسن سلوک کرنے آن یا کسے انسان دے ایسان نو من نے آتے گا لاکھ نے آن کہ طالبیلم نو وزیفہ اس واسطے دیتا گیا ہے کہ ان دا استحقاق سی کہ انہیں میند کیتی ہے اور اس دی میند دی قدر اے ہی ہے کہ اس دا عجر دیتا جاوے اولاد نے اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی ہے ماں باپ نے جس وقت دی اطاعت نو وکھیا فرما برداری نو وکھیا اس دی محبت و علفت نو وکھیا تو ماں ماں باپ دیل پسیج گیا اور انہا کہ اس بچے نے ساڑی جنی خدمت کیتی ہے دوسرے آئیں اس ساڑی خدمت وہ دعا دی صورت چوہے یا وہ کوئی مدد دی صورت چوہے کہ وہ آخ دے نے کہ اس دا حق باندہ کسی اس دے متعلق سوچیے دوست نے دوست نر وفا کیتی اور بہت کھٹ لوگ نے جنہے وفا شناس اندے نے اکثریت ناشکریان تے بے وفا دی اندی ہے بہت بے اس اس قسم دے دنیا دے جب بے وفا لوگ موجود نے کہ تسی انہا تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس نے آکھا کہ میرا حق باندہ ہے کہ جب اس نے میرے مشکل حالات دے وچ کم آیا میں بھی اس دی خدمت کروں تو آر فی روم فرما دے کہ مخلوق مخلوق دے جو کچھ بھی انام و اکرام کر دی ہے یا ورطارہ کر دی ہے کہ کسے نہ کسے چیز متاثر ہو کہ اس نو کر دی اللہ دی ذات پاک دی جلی اتاؤ بخش شاہ کسے قابلیت تو بغیر ہے کوئی قابلیت نہیں بھی کوئی بندہ اے آکھ ہے کہ مالک کریم فرما دا کہ آ تو میری طرف آ جو جو بھی کریں گا میں اس تو تین و زائد اتاؤ فرما مانگا لیکن خود ازدہ وجود جڑا ہے اللہ دی بخش چیڑی خدا دی صفت ہے اور خدا جو آپ قدیم ہے ساریاں صفتہ بھی قدیم ہے تیرا قابل ہونا جڑا ہے اے حادث ہے پہلے کونی وجود ہوئے گا تے قابل ہوئے گا نا اختیار ہوئے گا جی وجود جس وقت وجود ہی نہیں تین یا پھر صفتہ میں کوئی نہیں آگیاں کوئی بھی تو فرما دے کہ تیرا قابل ہونا جڑا ہے اللہ نے تین پیدا کیتا ہے بغیر کسی قابلیت تو اللہ دی ذات پاک خود قدیم ہے اس نیا تمام صفتہ قدیم نے اس واسطے قدیم حادث دے محقوف نہیں ہندا محتاج نہیں ہندا کہ تیرے تو اس واسطے تیرمی فرمانے نے ہاں ایک گر ضرور ہے کہ جس تے وہ فضل و کرم کرتا ہے وہ نا قابل قابل بان جان دا ہے خدا دی اتا واسطے قابلیت شرط نہیں کیس کی ہے فرمانے نے تیرے قابل ان واسطے خدا دی اتا شرط ہے تو فرمانے نے قابل گر شرط فیل حق بودے اللہ دی ذات پاک دے فیل دے امر دی شرط اگر قابل ہونا ہوئے آ کوئی چیز ادم دے وجود دے آئی نہیں ساکتی تو کیا ہویا پھر کہ کائنات دا ذرہ اللہ دی ذات پاک دے کرم اور فضل دی نشانی ہے کہ بغیر کسی قابلیت تو ہر چیز ایک وجود دیتا ہے اور ہر وجود دے جو رکھ ہے اور ہر وجود اپنے اپنے خیال دے بے مثل بے مثال ہے مثل بے جس جس جتے اس امر حکم ہویا ہوئی یہ چیز آپ کام کر دی ہے آپ کام کتی جان دی ہے اس تے امر دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے حکم دے وہ تابع ہے چاہے وہ حیوانات ہون نباتات ہون جمادات ہون حشرات الارض ہون جنیاں نوہ جنیاں قسمہ تخلیق دیا کائنا دیا ہن ہر شای خدا دی ذات پاک دے سام من اربع ناصر جڑے نے اللہ پاک دے حکم دے سام دی تی اس رو دی سن جنا فرمانے نے تمثیل مرد حریص ناب یندہ رزا کی حق را ایک لالچی دی مثال حریص انسان دی مثال ایک لالچی دی مثال کی ہے کہ جیڑا اللہ تعالی دی رزا کی رحمت دے خزانیاں دے ویکھن والا نہیں کہ حریص دی مثال ایوے میں کہ جیڑا اللہ دی ذات پاک دی رزا کی دی اُس دے رحمت دے خزانیاں ویکھن والا نہیں اُس دی مثال کن دی نال فرما دے نے او راب مور اُس دی مثال ایک کیڑی دی نال ہے فرما کہ او کیڑی دی نال اُس دی مثال کس تشبیح کس کس طرح وہ کیڑی دی ترہ حری سے ان دی وجہ کی ہے فرما دے نے کہ کیڑی دا حال سون کیڑی دا کی حال ہے فرما آیا اُو راب مور کے در خرمن گاہ بزرگ بدانہ گندم میں کوشت کہ بڑا وڈا کھلواڑا ہے اور اس کھلواڑے دے ویچوں کیڑے مکوڑے آکے تے او دانے نو چک مار دی اور دانے نو تو کھچ دی فرما آ در خرمن گاہ بزرگ بدانہ گندم میں کوشت بڑے ٹھہر دے ویچوں دانے دا کوشش تا کر دی ویچوں جوشت اور جوشت دے ویچوں بڑا کالی کالی دے جس وقت تو کیڑی چک مار لین دی اس دانے نو تو پھر بڑی کوششت دے جوشت دی کدی تھلے تک اٹھ تھلے تک اٹھ بی مت چاک چھوٹ را جاوے دانے نال میرا تعلق ختم نہ ہو جاوے ویچوں کوششت فرما دے بیسو کھچ دی درون دی اٹھ تھلے چھڑی چھڑی لئی میں دانے نو کسی طریقے دے نال اس کھلوارے جو لئے جاو فرما 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 دے کہ ایک کوجرہ دانہ او او بینائی دے پردہ بان گیا ہے کہ دانہ نظر آدھا تھیر نظر نہیں آدھا کی نظر آدھا ہے دانہ نظر آدھا تھیر نظر نہیں آدھا او سمجھ دی ان دا تمام زندگی دا دار و مدار صرف ایک دانہ سمجھ دی اگر دانہ نہ میرے کل رہا تو میری جندگی خراب ہو جائے گی تھیر او نظر بان رو فرما دے کہ حریس انسان دے اکھ دے جو چیز آ جان دی اک پردہ بان جان دی کہ اس دل دا تعلق ہے اپنے مالک کریم دنال اپنی تقسیم خدا آدیاں جان دیا نے اس کھلواڑے تو دور لے جان دیا ہے خدا دی ذات پاک دے اتے اس دا یقین کامل کیونکہ جی چیز آدی جان دی ہے اگر نہ ہوئی تو میں ختم ہو جائے گا تو جناب مولنا روم فرما دے کہ اس کھلواڑا نظر نہیں آدھا اس طرح اللہ دی ذات پاک دے خزان نظر نہیں آدھا تو کھلواڑے دا مالک وہ بیخدہ پیام دے تو اگ اللہ دے نے عام تس سنین کھلواڑے دے چیڑیاں دا بھی آدھا کیڑیاں مکوڑیاں دا بھی آدھا حیوان دا بھی آدھا لیکن کیڑی یہ سمجھ دی کہ بیرے دیکھو قرآن پاک دے اللہ دی ذات پاک نے انفاق فی اللہ دے میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ بشک انما الحیات الدنیا لائب والا کہ دنیا دی زندگی اماز ایک کھیڑ اور تماشا ہے تو فرمایا کہ دنیا دی زندگی اماز ایک کھیڑ اور تماشا ہے اگر تسی ایمان لیا اور پرہیز گار بن جاؤ تو فرمایو تکم مجور اکم تو توانو توانا عجر عطا کیتا جاوے گا وَلَا يَا سَعَلُكُم وَمَوَالَكُم وَرْنَا طَلَبُ کرے گا توانے کھڑو توانے مال اللہ بھاگ فرمایا دا پریز گار بنو میرے نال اپنے دل دا تعلق پیدا کرو ایمان والا نور جڑا ہے توانے دل دل موجود تو پھر کی کرے گا توانے کھڑو توانے مال جڑے فرمایا بسم اللہ وَاِنْ يَسْعَلْكُم وَاِنْ يَسْعَلْكُم وَاِنْ يَسْعَلْكُم وَاِنْ يَسْعَلْكُم تَبْخَلُو وَيُخْرِجْ اَدْغَانَكُم اَرْا اگر اطلب کرے توانے کھڑو توانے مال اور اس اُسْرَار کرے کہ ضرور خرچ کرو اللہ پاک نے فرمایا تُسی بُخل کرن لگ پاؤ گے کی کرن لگ پاؤ گے بُخل کرن لگ پاؤ گے اور تاڑیا ناغواریاں جڑیاں نے او زہر ہو جانگی ناغواریاں کی او زہر ہو جانگیاں زہر ہو جانگی دیکھو میں ارض کارنا ہر انسان دا ایک حال ہے تُسی اس لفتے گوھر کرنا دوست دوستانو ملتے نے تے او آن دے چلو کھانا کھا بھی اچھا ہوتلان دے جا کے اپنے اپنے اندازے دے مطابق وہ جو بھی ہے وہ کھانا کھان دے نے تو کنہ کنہ بل بندہ اپنی اپنی بسات دے متعلق ان کدھی چیتے نہیں آیا کہ میں دیس ہزار دے کے آیا دو دے کے آیا سو روپیہ دے کے آیا پانچ سو دے کے آیا بلکو بڑے فقر نال ذکر کرتے نے تو فرانی دائم جارہا سے فرانی دے پر کرنے آن نہیں خدمت خلق کو نہیں اپنے نفس دی خدمت پر کرتے اکثریت اللہ ماشاءاللہ اپنے نفس دی خواہش انہوں پورے آن کر نواز دے کیونکہ اخلاص دیانت تا ہوتے موجود نہیں اندھی اکثریت اسی طرح دی آئے تو انہوں کدھی بھی محسوس نہیں ہویا لیکن اگر مسجد دے دس روپیہ دے دے یا پانچ سو روپیہ یا چھے سو روپیہ یا داس ہزار یا بھی ہزار تو تی واری اس دا ذکر بھی کرتے ہیں اگر لکھا بھی لانت پھر بھی اس دا ذکر کر لیکن بد دیانتی دا پیسہ رہا ہے خدا دے ویچ دینا اس دے فخر کرنا یہ بزاتے خود محلے نظر اسنو سوچنا چاہی دا ہے کہ جوہ دے پیسے سود دے پیسے رزق حرام دے پیسے انہوں خرچ کر کے اکھنا وہ واسف ہری واسف ایک بڑھ اچھے ریٹر بھی ہیں اور بڑے اللہ پاک دی محبت اللہ بندہ اللہ اخدا ہے کہ ظالم سو یتیم خانہ بھی بنوا دے تو انہوں کوئی فیدہ نہیں ہو ساکتا کیونکہ اس دے چو بہو آن دی ہے اس دے چو خدا دی مخلوق دی خون دی کی آن دی ہے ظلم دی موجود موجود دے اس دے چو خون مظلومہ دا موجود آئے تو فرمایا اللہ پاک نے کہ اگر میں تو اڑے کل مطالبہ کرا تو اڑے یہ ناغواریاں زہر ہو جانا اور ناغواریاں اے ہی نہیں جلے میں عرض پہ کارنا کہ وہ بار بار آکھے گا یہ پرسوں کی تاثیر چوت کی تاثیر پھر آیا کھڑا پھر دے وہ میں میرا آبدا کوئی نہیں کرنا آرہ میں اس سب ناغواریاں ہیں جلی ہم بندہ انسان آبدا زبان دے ویچوں کرتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہان تم ہا اولائے تو دعاونا لے تن فکو فی سبید اللہ کہ ہاں تسی او لوگ جنہاں دعوت دیتی جاندی اپنے مال نوں خرچ کرو اپنے مال نوں اللہ دی راہ دے ویچ خرچ کرو خدا نے فرمایا آکھے تسی او ہی لوگ جنہاں جنہاں دعوت دیتی جاندی یہ کہ راہ خدا دے ویچ خرچ کرو فامینکم مئی بخل تو دے چو کچھ بخل کرن لگ پہن دے اپنے آپ نوں اس کام تو گریزاں گریزاں علی داریں کر دے دیں تے اپنے آپ نوں بچا کے راکھ دے دیں کہ مات کوئی پیسہ ایسی اگا دے لگ جاوے یسی خرچ کریے نہیں ومئی بخل اور جیدہ شخص بخل کردہ ہے فاننا مئی بخل وان نفسی نفسی اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنی ذات نال بخل کردہ ہے میرے نال بخل وہ کچھ آپ دا ہی کٹھاندہ پہا ہے میرا کچھ بھی نہیں کٹھان ساکتا واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ پاک نے فرمایا بے میں بے نیاز ذات بغیر قابلیت تو تینوں ادم دے وچھو وجود چلے آکے سارا کچھ دے انواراما اور اوانتم الفقراء تو لازے لازے دے وچھ منگتا ہے میرے پاک دروازے دا سا تو لے کے کھان تو لے کے پین تو لے کے خاشات نفسانی دی جنہی فریستہ ہے تو ہر فریستہ اور خاش تو پورے کرن دے ویچ میرا موتاج ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَابْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يُقُنُوْ أَمْسَالَكُمْ اگر تُسی موں پھیر لوگے تو اس عدد تو محروم کار دیتے جاؤ گے اور توہڑے عوض دے وچھ میں دوسری قوم لائے آوانگا جنہی توہڑی طرح نہ ہوئے گی اللہ پاک نے فرمایا میں تَقَوْمًا بدل دے آنگا اگر میرے نال توہڑا معاملہ آئی یہ رہا دے توانو ختم کر دے آنگا ایک ایسی مخلوق ہو توہڑے رنگی پیدا کرنگا جنہی صفتہ توہڑے رنگیاں نہیں ہوں جنہی صفتہ توہڑے رنگیاں عرفِ روم فرمادے نے کہ حریص جڑا ہے اس کھلواڑے دی کیڑی دی طرح ہے کہ جڑا ایک دانہ ان دے واسطے پردہ بن چکیا ہے پورے کھلواڑے دی وست نظر انہوں نہیں آ دی اور کیڑی دے طرح ایک دانے دے اکتے اکتفاق کتی بیٹھا ہے اور مالک اس انہوں ویخدہ پیا ہے اور خوش اندائیت نارے ایوی گا لاغدہ ہے کہ اے میرے کو لکا کے لئے جان دی ہے وہ کھڑا ویخدہ ہے لیکن انہوں نے کچھ بھی دی آخدہ اس دے اکتے مالنا روم نے ارشاد فرما ہے اس نے مثال دے کے اس نے سوچو اور اے صاحبے اے جیڑی چیز جناب نے بیان کیتی ہے اس نے سب جان واسطے اپنو اپنے دل دے اندر خود کم گی مار کے ویخدہ چاہیے دائیوی گا لے اسی طرح ہی ہے کہ نہیں سود دے پیسے آکھیں لوگو تو ٹوٹیاں بنا دیو مسجدیاں حرام آئے حرام آئے تو حرام جڑا ہے طہارت جڑی جسمان نہیں ہے مومن دی اندے وہ بھی اندے نالوں تو چنگی ہے اندے باستے بھی حلال دی ضرورت ہے اندے ضرورت دے باستے سمجھ رہیے کہ کوئی نہیں میں اگلے لفظ ہمتا نہیں وہ سے بہت براز کالو بھی پیڑی چیز آئے جسنو خدا دی ذات پا خود فرمادا ہے چھے جائے کہ خدا دی مخلوق وہ بندہ تنگ کرے اور کامی سودہ کرے سودہ دے بچ کی اندے سودہ دے بچ اندے کہ اپنے پیرادی جڑی کمزوری ہے اس دی مجبوری ہے اس دی مجبوری تو فیدا اٹھا اور پھر ظلم ہے کہ وہ ننو ترس آدھائی نہیں کیونکہ دل جڑا ہے پتھر دے نالوں میں سخت ہو جاندہ ہے کسے قیمت ہوتے سودی انسان جڑا ہے اندے دل دے بچ رحم نہیں ہندہ اندے بچ رکت نہیں ہندی بلکل سوا سودہ تو کوئی کم نہیں آگا کچھ ہو جاوے وہ اگزا بیرے تو بینوچہ دے نا پورا گرد پوری دنیا دا نظام جیرا سودی ہون دی وجہ تو پوریاں قومہ جیریاں نہیں ہوں بچاریاں مجبور اور خوش ہیں یہ سب یہودی نظام ہے یہودی ہر شہدے اٹھے سود ہر شہدے اٹھے میرے حضور نے فرمایا کہ ایک زمانے دے سودہ میں کہ تو بچیں گا بھی تو اس دی ہوا تو تو نہ بچ سکیں اس دی ہوا تو تو نہ بچ سکیں گا جی صاحب اے خرم نامی گوہد کے ہیں صاحب اے خرم نامی گوہد کے ہیں صاحب اے خرم نامی گوہد کے ہیں 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 جناب فرمانے میں صاحبِ خرم نحمی گوید کے ہے ٹھیر والا آخدائے کے افسوس تو اپنے انے پاندی وجاتوں تیرے واسطے جری مادوم چیز ہے جری کچھ بھی نہیں تینوں کچھ نظر پہ یادی میں اگرے دن بھی عرض کیتا ہے کہ کائنات یہاں جو چیزوں انسان ملیاں ہیں اور خود ایستا اپنا وجود جڑا ہے تو اسی گوھر کرو کہ ہر شای جری یہ نا وہ فنا ہونوالی یہ تے رہنوالی نہیں رہنوالی نہیں ہے گی تو جری چیز نہ رہنوالی ہے اسنوں اگر بندہ اس نظریت نالوکھے کہ جری چیز میں انہوں نظر پہ یادی یہ دھوکہ ہی تا ہے ہے تا اے کوئی نہ تو فرماندے نے کہ تھیر دا جیرہ وہ مالک ہے وہ اخدہ ہے تو وہ اخدہ ہے کہ تیرے انہ پاندی بچوں تیرے واستے اے جیرہ ایک دانہ ہے کوئی چیز بننے کے نظر پہ آدھا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی وجود نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے دیکھو نا حافظ شریعازی دا اکشیر بڑا مشہور کوئی دنہ کوئی متعلق میں عرض کرنا فرماندے نے مادر پیالہ اکس روخے یار دیتا ہے مادر پیالہ اکس روخے یار دیتا ہے اے بے خبر زے لذت شربے دوامے ما میری ہمیشہ دی شراب نوشی تو بے خبر اس نشے تو بے خبر تو اے گا لاکھ نہ ہے کہ پیالے دیویج جیرہ ہو ہے اس دا مہتا جی نہیں میں اس پیالے دیویج جیرہ کا اکس نظر آدھا ہے محبوب دا اس نو میں بے خنامہ پہ تو اے سمجھنا ہے بھی میں ان پینا اے بے خبر زے لذت شربے دوامے ما تو رومی فرما دے نے کہ اے انہے پانے دی وجہ تو تینوں اپنے محبوب دا اکس تیرے محبوب اپنے محبوب دا کہ جیرہ وہ نظر نہیں آندھا تینوں صرف دانا ہی نظر آندھا ہے دانا ہی نظر آندھا ہے تو زے خرمنہ آئے ما آندھا ہے دے 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 کے درہ دانا بچا پہ جی دے جناب فرما دے نے تو زے خرمنہ آئے ما آدی دا ہی وہ مالک فرما دا ہے کہ توں ساڑھے ٹھیران دے بچوں صرف اس سے نو ہی ویکیا ہے اللہ دی ذات پاک جس وقت انسان اپنی فانی چیزیں تے خواہشات نفس تے نال ہونا تے وہ غالب آ جاندھی انہیں مغلوب ہو جاندہ ہے تے پھر انہوں نے چمبر دا انہوں نے دے دے اندر سوڑ پیدا ہو جاندی ہے تو فرمایا کہ توں ساڑھے ٹھیران دے بچوں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خزانیاں دا مالکا اور خزانا ہوندہ ہی ہوئے جیڑا مکن والا نہیں ہوندہ کانا مک جاندھی آنے خزانا نہیں مک دا زمی فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دا کار خانا ادم دا کار خانا ہے ہر چیز جیڑی بندی ہے ان دے واسطے سمان دی ضرورت ہوندی ہے بیا فرانے کار خانے جو بند بند کے نکلی جاندی ہے لیکن جو کچھ بھی خار کانے دے ویچ ہوندہ ہے وہ سارے دا سارا کئیاں چیزان دا مجموعہ ہوندہ ہے وہ خریداری کرن گے تو چیز بنے گی نہ کرن گے تو وہ دجت بار بزاران دی ترہ ہم متاج ہوندہ خریدو فروخت دا زمی فرما دے نے خدا خزانیاں دا مالکا ہے تے خدا دے خزانے دا کار خانا ادم دا کار خانا ہے یہ نہ ہون ویچوں ہون کردہ ہے کہ جیلی چیز دا وجود ہی کوئی نہیں انہوں وہ پیدا کرتا ہے عمر آپ دے عمر دےنا بزمی اللہ علیہ وسلم انما عمرہ اذا آراد شہنہ یقول لہو کن فیقون حکم اندہ ہو جا بس ہو جاندہ ہے اس سرے چیز وجود چاہ جاندی ہے کسے راہ مٹریل دی ضرورت نہیں تو فرمایا کہ کے دران دانہ بجان پہ چیتا ہے یہ خیر اس دانے دنال تو اس واسطے دل تے جان دنال چمڑی ہوئی ہیں کہ تینوں میرے خزانیاں دے ٹھیر نظر ہی نہیں یہاں دے پر جی اے بسورت زرہ تین اے بسورت زرہ تین زرہ تین مورے لنگیر راہ سلیمہ راہ ببیر اے بسورت زرہ کہو راہ ببینج نہ فرما دے کہ جی راہ بظاہر زرے دی طرح ہے جا کے جا کے ذہر نوی ذہر شتار نا کے نظارہ کارک پہ تو تے کے ذہر دی طرح ہے مورے لنگیر سلیمہ راہ ببینج فرما دے نے کہ لنگڑیے کیڑیے جا سلیمان نو ویک جا سلیمان نو ویک جی میں شیخ ابو سعید ابو الخیر دیکھ ربائی عرض کرنا اس نے سنا جناب فرما دے نے اے جملہ بے قسانے عالم راکس کہ تمام جہانہ دے بے قسان دا تو والی ہر بے قس جڑا ہے وہ تیرا منگتا ہے یک جو کرمت تمام عالم را بس تیرے کرم دا ایک جو جڑا ہے وہ تمام جہانہ واس تے کافی ہے تیرے کرم تے بخشش تے جیرے خزانے نہیں ہوں نہ دے چون ایک جاؤں اگر تم اتا فرما میں تے سارے ہاں جہانہ دے واس تے اے جہانی نہیں فراشوال اگر دے نے کہ ایک ایک ذرے دے اندر ایک جہان موجود ہے ایک ایک دانے دے اندر ایک جہان موجود ہے جیرہ سانو نظر نہیں آدھا تو فرما دے نے ارز کر دے نے تیرے کرم دا جیرہ ایک جو اے تبام جہانہ دے واس تے کافی ہے اے تیری ذات تی وسط ہے تیرے ذات تے یہ کرم نوازی ہے من بے قسم و تو بے قسانہ یاری جس وقت تو سارے بے قسانہ دا مالک ہے تو پھر میں بھی بے قسانہ اور تو بے قسانہ مددگار ہے یارب تو بفریاد من بے قس رس تو پھر اے مالک کریم میری بے قس دی فریاد نو پاہن جاب میں ایک سوال کرنا مہم پیا اس واس تے میری بے قس دی فریاد نو بھی سن فرمایا اے واقفِ اثرارِ زمیرِ ہما قس اے ہر ایک دی زمیر دے ریاضہ دے کولو واقف جیڑا دل دے اندر چھپیا بھیت ہے اس دن بھی تو ہی جاننا ہے جیڑے لفاظ بان کے زبان اتے آئی نہیں تیری ذات اوستی بھی واقف ہے کہ میں اپنے دل دے چوبار کی کڑڑنوارا وہاں اجے زبان دے نال سوال بھی نہیں ہے در حالت جیز دستگیرِ ہما قس ہر شخص دی آج دی دے وقت تو اس دی تو مدد فرمان والا ہے یا رب تو مرا توبہ دے وعذرِ پذیر تو پھر کیے کہ اے میرے مالک میں توبہ دی توفیق اطاف فرما رجوع دی توفیق اطاف فرما اور میرا عذر قبول کوئرہ اے توبہ دے وعذرِ پذیر ہما قس تو سب دی توبہ تو سب دن توبہ دی توفیق دین والا ہے اور سب دا دول فرمان والا ہے جی بیدام صاحب فرما دے کہ ذرہ ہے کہ مرمی فرما دے ذرہ ہے زہل نووویخ توپہیں لنگڑی کیڑی ہیں فرما دے کہ شوق دے سولیمان نووویخندہ رکھ کندہ رکھ سولیمان نو بیدام صاحب فرما دے میں اور میں اور حسن یار کا جلوہ لیے ہوئے ذرہ ہے دل فریبی دنیا لیے ہوئے جی تو نہیں تو نہیں کسا بل دیتائیں واہ رہی جناب فرما دے نے تو نہیں جسم بلہ دیتا ہی کہ تو اپنے آپ صرف جسم ہی سمجھنا ہے فرما دے کہ صرف تو خوشات نفسانی دے واسطے اور جسم دی ضروریات واسطے ہی کوشش کرنا ہے تو سمجھنا بے ہی یہ چیزان جنہی ہمیں تیرے متعلقہ ہیں نہیں یہ میرا مقصود ہے میری تخلیق دا فرما دے نہیں بلہ دیتا ہی بلکہ ایک اکھ ہے تو کائنات دے نظارے واسطے آیا ہے اور ہر نظارے دے ویچہ کہ اپنے محبوب دے حسن وکھن واسطے آیا ہے کہ جمیں جمیں کے اوست نال تیرا تعلق پیدا ہندہ جاوے گا ہجاب اٹھ دے جان گے ہجاب کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی وار رہی جسم گر جا دیتا آئی فرما دے اگر تین اللہ دی ذات پاک اپنے فضل اور کرم دی نال روح دی دنیا دے جاوے تو پھر جسم دے کولو نجات پا جاوے جسم دے کولو کی پا جاوے گا دیکھو شاہ بوسی صاحب دی ایک اور مہربائی تو انہوں عرض گار نا آر جنا فرما دے اندر طلب یار چون مردانہ شدم کہ جنہوں میں دوسر دی طلب دے مردان دی طرح چلے آنا مردان نہیں مردان آر مردان دی طرح چلے آنا اول قدم از وجود خاشات نفسانی مغلوب میں نو نظر آئیا او شوق اور جستجو جو آئے میں نو نظر او علم نمی شنید میرا کے محبوب جڑا ہے وہ میرے علم نو نہیں سونتا لب بستم جس وقت میں ویکھا بھی میرا علم کمزور رہتے علم گفتگو باندے میں اپنے لبان سین لیا بھی مو جو کوئی گالے نہیں کرنے او اکل نمی خرید میں اکل نا ویکھا بھی اس بزار دے ویچ اکل دا بھی کوئی کام نہیں بھی آ نفع آ نقصان ہیں ان دیج فیدہ ہیں ان دیج نہیں فیدہ کیونکہ اے جرا کچھائے ان دے ویچ اپنی رضا رہی دی نہیں اکی ان دی رضا چال دی اپنی رضا مکہ گی تو فرمایا کہ او علم نمی شنید جس وقت میں ویکھا کہ میری اکل اور علم دا کوئی تلق واسطہ نہیں تو میں اپنے لاب سیر اپنے لاب سیر او اکل نمی خرید کہ میں ویکھا کہ اے اکل نار سا جری ان دی بھی خرید آ رہی کوئی نہیں تو پھر کیو دیوانہ شدم کہ میں اپنے آپ نو دیوانہ شدم دیوانہ اے دیوانے نہیں کہ جیلے گڑیاں دے جی وٹے کھاندے پھر دے اے فرزانے ہم دینے ویکھر دیوانے لیکن بڑے اکل ماندھون دے بڑے اکل ماندھون دے اکل نے دسیا کہ ہارشاہ کہ وٹے مارن آلی کہ او درو جتے کدی بھی وٹا نہیں واجدہ کدی بھی وٹا نہیں واجدہ اکھو وٹے نہیں مارتا او وٹے انہوں دور کرتا اکھنے جسم دے بندے تکلیف آمی انتے روح دے جس وقت تاک انسان دا دل جڑا پریشان نانا ہوئے جسم پریشان نہیں اگر دل پریشان ہوئے اگر دل دے بشاشت روے جسم دے تمام تکلیف آمی کوئی پریشان نظر ایک حال ہے گفتگو دا مجال نہیں ایک حال دی گال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت تیوار جملہ انبیاء پاک سیرت دے نظر کرو گے تو انہوں ای چیز نظر آوے گی حال نظر آوے گا کی نظر آوے گا جس زہر ہور ہندہ ہے تو باطن ہور ہندہ ہے وہ پریشان تو انہوں نظر نہیں آنے پریشان نظر نہیں آنے آدمی دی دست بات آدمی دی دست دو پاکی لہاں مبوست ہر چشم شدی چیز اور جناب فرمادے نے آدمی دی دست باکی لہم مبوست آدمی دی دنا ہے آدمی دی دنا ہے باکی لہم مبوست تک باکی گوشت اور چمڑا ہے آدمی مشاہ دیتے دی دنا ہے کہ اس نے اس کائنات نوں کیم پچانے کیم وکیا ہے ہرچ چشمہ شدی دست چیز اس جی اس نے آخر جی اس چیز اس آخر نے وکھی یہ بس چیز ہوئی ہے چیز ہوئی جس نے وکیا حضر سرمات شہید نے فرمایا ہے دنیا نہ کنم طلب کہ کم طرز خاص است کہ میں دنیا دا سوال نہیں کر دا تیرے کولو کیوں کہ اے تنکے تو بھی گھٹ وجود رکھ دی بے دولتے دیدارے تو ہی ہم کفاص است تیرے دیدار دی دولت تو بغیر دنیا ایک پنجرہ ہے ایک کی ہے پنجرہ تقید خانہ خانہ میں تیرے وصل دا طالب اور یہ میرا بودہ ہے در خانہ اگر کسست یا گھر بسست میرے دل دے ویچ اگر کوئی گھار کیتا ہے تو اس سے اکی گال نہیں کیتا ہے اور کسی چیز نے بھی میرے دل دے ویچ کوئی گال کھار نہیں کھار دے جی جی کوہ را گھر کھن کوہ را گھر کھن 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 زینم چشم خم چوب باز باشد سوو یم جناب فرما دے نے نسال دیں دیں چون بدریہ را شد جان خم اے وجود ایک کھڑی دی طرح ہے تو فرما دے نے کھڑے دوں ایک تو مگ سمجھ مگ تعلق سمندر دے نہ رو جا ہوئے تو کوئی شاید تو مک سکے گی سمندر مک تے مک گا سمجھ دے پائے تو جناب فرما دے نے کہ جس انسان دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے اس بے پناہ ذات دے نال ہو جاندہ ہے تو پھر کی ہندہ ہے فرما دے نے کہ وہ فانی نہیں رہن دا بلک کی رومی فرما دے نے جرا اللہ دی وجہ دے تھلے آگیا ہے اندی جزا فانا نہیں اندی اندی بقا اندی اندی کی اندی ہے وہ حلا کر نہیں جرا کے وجہ دے تھلے اندہ وہ فانا نہیں اندہ تو جناب فرما دے نے کہ انبیاء لے مسلم بنو بندیان نے وجود دے تبار دے نال بکیا ہے جسم نظر آیا ہے لیکن جرا ذات الہی دے نال اندہ تلوک خاص ہے جری کبریائی دے ذات دے تعلق ہے کہ آپ نے وجود دے سب تو بڑی دلیل اللہ دی ذات پاک نے رسول دی ذات نو بنایا ہے کنو بنایا ہے تو پھر احکام الہی جیرے ساڑے تک پہنچ دے نوی حضور دی زمان مبارک دے بچوں پہنچ دے کسی انسان دا تعلق در نہیں ہاں جس انسان نو کو روحانی عروج حاصل ہویا تو ایمان دی دولت تو بعد حاصل ہویا ہے لیکن ہر قدم دے اتے اس رسالت دی ضرورت ہے رسالت ضرورت ہے حضور غوث پاک فرما دے بارگاہ خدا بندی دے ویچ اس طرح پیش ہو کہ تیرا ہاتھ دست رسالت دے ویچ ہو دست رسالت تیرا تزقیعہ کر اور تین اس بادشاہ دی بارگاہ دے ویچ پیش فرما ہو گا جو بچے نو دائی نو آکے تو اس جڑائے وہ تیری تزہین کرے گا اور پھر تو قابل ہوئے گا کہ بارگاہ خدا بندی تو ہر وقت تین اس تزہین دی ضرورت ہے ہر ویلے تین اس تزکیعہ دی ضرورت ہے لما لما تیرے فکر دے چیز تاری روے گی تیرا فکر جڑائے وہ صاحب ہوئے گا کل مابوب تس ہاں گل خدا کلام خدا وندی آئے اللہ پاک فرما دا کہ کلام میری فرما توں جگہ جگہ دے کل فرما گیا بظاہر کہ حضور دی زبان اچھو پہ نکل دی اور جڑی اکھے زبان حضور دی چھو نکلی کوئی بندہ آکھے کہ خدا دا کلام نہیں تو یوی کافر ہے مشرکہ یوی گال آکھی سی نا بی اسی اسنو وینو وینو نہیں مان دے کیونکہ تسی سانو پیام دے جائے ساڑھے اٹھے بھی کچھ چیز اٹھے اللہ پاک نے فرما میں بہتر جان نا بکنو اتائج دے نا تسی بہتر جان دے نا جی گفر تائے دریا بود گرچ نت کے اہم دے گویا بود زان سباب کل گفتہ دریا بود اس سے وجہ تو حضور اللہ پاک نے فرما قید تیرا آکھنا کی ہے وہ میرا آکھنا ہے گرچ نت کے احمد گویا بواد اگرچ بول حضور دی زبان مبارک دے بچوں نکل دے لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے میرے رب نے مینو آکھا سننو والے کوئی پتہ نہیں آگا نزول وائی اتر دی پی اثار وائی تسار ویکھے لیکن کسی نے پتہ بھی کی اتر آکھا وہ میرے آکھا نے فرمایا کہ میرے رب نے مینو آکھا فرما دینے کہ جی را انہو قرآن نام من انہو کون ہے وہ کافر اللہ دی ذات پاک ساڑھے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرما ساڑھے